اتر پردیش کے زلہ بلند شہر سے ہنی ٹریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک مہیلہ اور اس کے ساتھی پانچ پرش جو مل کر کچھ یوکوں کو ہنی ٹریپ میں فساتے تھے مہیلہ چھوٹی ڈریس پہن کر سامنے آتی تھی اور اس کے بعد باقی گروہ کو بھی بلالیا جاتا تھا اور پھر ہنی ٹریپ کا اصلی کھیل شروع ہوتا تھا لیکن بلند شہر پولس کی تاریف کیجئے زلہ بلند شہر کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے اس پورے معاملے پر بہت تیزی سے ایکشن لیا اور اس طرح کے معاملات پر لگام لگائی ہے زلہ بلند شہر میں یہ جتنی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں ان پر ایس ایس پی بلند شہر کا بہت تیزی سے ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیہات کی بات کریں جہاں یہ ہنی ٹریپ کا معاملہ سامنے آیا یا اس کے علاوہ خرجے میں جس طرح سے لوٹ پارٹ کی گھٹنائے سامنے آئیں ان پر بھی پولیس نے بہت تیزی سے ایکشن لیا سب سے پہلے آپ کو ایس ایس پی بلند شہر کا یہ بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے اور تفصیل سے بتایا ہے کہ آخر کیا ہوا تھا اور پولیس نے اس پر کیا ایکشن لیا اس کے بعد آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ جب خرجے میں اسی پچیاسی ہزار روپے کی لوٹ ہوتی ہے اور پولیس کا اس پر زبردست ایکشن ہوتا ہے سب سے پہلے ایس ایس پی کا بیان سنیے ایک وقتی دوارہ یہ گھپنی سوچنا دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ ایک ہنی ٹرپ کا کیس ہوا ہے اس سوچنا پر ایس او جی کتوالی دیہات اور سلیمپور تھانے کی پولیس کو لگایا گیا تھا جب جن لوگوں نے گھٹنا کری تھی ان سے جب پوچھتاچ کی گئی تو ان کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ گروہ کے روپ میں کام کرتے ہیں اور انسسپیکٹنگ لوگوں کو ایک مہلہ کے مادیہم سے ٹرپ کرتے ہیں ان کو کسی ایک ستان پر لے جا کر پھر ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اب تم پر ریپ کا مقدمہ دچ کرایا جائے گا اور ان لوگوں سے پھر بھی یہ پیسے اٹھتے ہیں یہ کل چھے لوگ آج گرفتار ہوئے جن میں ایک مہلہ و پانچ چاندھ لوگ ہیں جو مہلہ ہے وہ پور میں ہتیا کے مقدمے میں جیل جا چکی ہے اس کے علاوہ انہ لوگ بھی اس میں انوالڈ ہیں جن کا اچھا خاصہ افرادی کی تحاس ہے پوچھتاچ پہ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پھر وادی سے ہی ایک سمجھوتا نامہ ٹائپ کا لکھوا لیتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ویپاری کلین دین تھا جس کی چلتے انہوں نے پیسے دیئے ہیں ان کے پاس سے ساڑھے تین لاکھ روپے کیش جو کہ ان لوگوں نے اگاہی کر کے لیے تھے پانچ موبائل فون جس میں کئی ساکش بھی برامد ہیں دو چیک جو کہ یہ لوگوں سے لے لیے تھے پیسے لینے کے نام پر اور ایک پچاس روپے کا سٹیم پیپر ان کے پاس سے برامد ہوا ہے ان چھےوں لوگوں کو نیائی کا بھی رکشہ میں بھیجا جا رہا ہے ان کے کچھ انوے ساتھیوں کے بھی نام پتا چلے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں جلد ان کی بھی گرفتاری سنشت کی جائے گی ان کے ورود گینگسٹر ایکٹ کے تحت بھی کاروائی سنشت کی جائے گی تتا ان کا گینگ پنجکرن کروایا جائے گا پوچھتا آج میں انہوں نے پانچ سے چھے گھٹا کرنی بتائی ہے ابھی دو لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے مقدمہ پنجکرن کر آیا کچھ لوگ ابھی لوگ لجہ کے چلتے سامنے نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی ہم لوگ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان پر مقدمہ پنجکرن کر رہے ہیں تو سنا آپ نے یہ شکایت کی گئی اور شکایت کے بعد پولس ایکشن موڈ میں آئی سو جی کو لگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم پور پولس کو لگایا گیا دیہات سے لگایا گیا پولس پرشاسن کو تمام ٹیمیں تیار کرنے کے بعد اس ہنی ٹرپ کے جو میمبرز تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ایک اکیلی مہلا اور اس کے ساتھ پانچ پرش تھے جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا لیکن بہت جلدی یہ گھٹنا پکڑ میں آ گئی اور یہ سدسے جو ہنی ٹرپ کے سدسے تھے ان کو بہت تیزی سے پولس نے پکڑ لیا جس کی تعریف کرنی ہوگی لیکن اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو گھٹنایں سامنے آتی ہیں ان پر بلند شہر پولس کا اور خاص طور سے ایس ایس پی صاحب کا کیا ایکشن ہوتا ہے اب آپ کو سناتے ہیں کہ خرجے میں کیا کچھ ہوا ہے خرجے میں کس طرح سے بینک سے نکل رہے لوگوں کے ساتھ جو لوٹ پاٹ کی گھٹنایں سامنے آ رہی تھی ان پر پولس نے کس طرح سے ایکشن لیا سب سے پہلے آپ ادھیکاری کا یہ بیان سنگیے دیکھیں ایک خرجہ پولس دوارہ ایک بہتی سراہنی کارکی آ گیا ہے 12 اگست کے دن پاسو روڈ پہ ایک ویکتی کے ساتھ اس کی جیب کاٹ کے 50,000 روپے اس سے لے لیے گئے تھے یہ رکشہ میں بیٹھ کے تو اس کرم میں جو خرجہ پولس کی ٹیم ہے تتا سرولانس کی جو ٹیم ہے ان کو اس گھٹنا کے ناوران کے لیے لگائے گیا تھا تو اس گھٹنا میں کرنے والے پانچ لوگ جو ہیں ان کا گروہ یہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے آج خرجہ پولس دوارہ جن کے نام پرمشہ راہل ساغر ویرو ویرپال اور رام سیوک ہیں ان کے دوارہ پور میں بھی اس پرکار کی گھٹنا کی جاتی ہے جن کا موڈے سوپرینڈری رہتا ہے کہ بینک یا کسی انیوکتی سنسطھان کے باہر سے نکلنے والے لوگوں پہ یہ گھات لگا کے رہتے ہیں تتھا ان کے جیب کاٹ کے آئے ان کے ساتھ ٹپے پاجی کر کے یہ پیسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس گھٹنا میں جو پانچ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس سے دو تمنچے تتھا تین چاکو بھی برامد ہوئے ہیں تتھا جو ویقتی جو وادی تھا جس کے پچاسی جا روپے گئے تھے اس میں سسسی جا روپے کی برامدگی کر لی گئی ہے ان کے پاس سے ایک ایک سیوی گاڑی تتھا ایک پلسر موٹر سائیکل اور ایک پاچے موٹر سائیکل بھی ریکوور کھی گئی ہے ان میں کچھ ابھیوک تھے جن کے اوپر پورو کے موکت میں فروکھ آباد تتھا مینپوری سے درج ہیں جیسے ایک راحل ہے جس کے اوپر پورو میں NDPS تتھا چھوڑی کے موکت میں درج ہیں تتھا ویرو ہے اس کے اوپر بھی چھوڑی کے موکت میں درج ہیں اس کی ابھی سگن جاج کی جا رہی ہے فلال یہ پانچ لوگ پکڑا گئے ہیں انہوں نے اپنا جرم اقبال کر لیا ہے ان کو انہوں نے آئی لے بھیج کے اگرم ویدیکاروائی کی جا رہی ہے تو سنا اپنے چھتر دیکاری اس پورے ماملے میں کیا کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولس کے پاس جیسے ہی ان تمام گھٹناوں کی سوچنا پہنچتی ہے اس کے فوراں بعد بلند شہر پولس کسی نہ کسی طرح سے ایکشن موڈ میں نظر آتی ہے اور بہت سارے ماملات تو ایسے ہیں کہ جن پر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کا روائی کی جاتی ہے اور اس کی اپ ڈیٹ فوراں ٹویٹر پر دی جاتی ہے اس طرح کی تمام گھٹناوں کی جانکاری لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے آئی این این چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ابھی تک بیل آئیکن نہیں دبایا ہے تو بیل آئیکن ضرور دبائیں اس طرح کی تمام گھٹنائیں ہم آپ تک لے کر آتے رہیں گے آپ کو سناتے رہیں گے کہ کس طرح سے زلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور بلند شہر میں پولیس کتنی ایکٹیو ہے اور کس طرح سے کام کر رہی ہے جو گھٹنا آپ کو دکھائی ہے اور جس کی خبر آپ تک پہنچائی ہے اس طرح کی تمام اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے زلہ بلند شہر کے کونے کونے میں ہو رہی کوئی بھی خبر ہو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کی اس خبر کو امپورٹنس دی جائے گی مہت تو دیا جائے گا اور خبریں نشپکشتہ سے آپ تک پہنچائی جائیں گے ہمارے چینل کی جو ٹیگ لائن ہے وہ یہی ہے آئینین چینل ہر خبر آپ تک بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے